جائیں دوستو سواغت ہے آج کی کلاس میں اور آج کی کلاس کا جو ہے ہمارا 29 سوال لے کر آیا ہوں اس چپٹر کا اور آپ کا جو چپٹر ہے یہ آپ کو مانو ہے کہ پرتیشت سے جڑے ہوئے سوال ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا آج کا سوال ہے 29 نمبر سوال ہے یہ 29 نمبر سوال دیکھئے ایک پریوار میں 60 پرتیشت چاول پسند کرتے ہیں کیونکہ دھرو میں جو ہے کیا چاول پسند زیادہ کرتے گئے 60% لوگ چاول پسند کرتے ہیں جبکہ 40% کرتے ہیں کینٹو یا یدی 30% دونوں ہی پسند کرتے ہیں تو ان لوگوں کا پرتیشت کیا ہوگا جو نہ تو چاول پسند کرتے ہیں اور نہ ہی روٹی ملک دونوں ہی پسند نہیں کرتے ہیں نہ روٹی نہ چاول اب کیسے کریں گے اس سوال کو یہ ہے سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھ دیجئے کی آپ کا کل جو پرتیشت ہے وہ سو پرتیشت نہ ہے سو پرتیشت ہم مان کر چاہیں گے اب انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے کہ نہ روٹی نہ چاول پسند کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمارا سو پرتیشت کیا ہے ایکوال ٹو کس کے بیچ میں ہے ساٹھ پرتیشت کون ہے جو بیٹی چاول پسند کرتے ہیں روٹی پسند کرنے والے کتنے ہیں پچاس یہ بھی آپ کو پتا ہے پلس کرتے ہیں میں نے سکھایا بھی اور دونوں پسند کرنے والے کتنے ہیں بیس جن کو ہم مائنس کر دیتے ہیں بھی اور جو کچھ بھی پسند نہیں کرتے پلس ایکس کی وہ بھی سو پرتیشت کے بیچ میں ہی ہوں کہ دھیان سے سنیے گا میری بات کو میں اس بات کو پھر سے رپیٹ کر رہا ہوں سان سے سنیے گا میں بار بار سناؤں گا آپ کو بات کو میری بات سنیے سو پرتیشت بچوں ٹوٹل ہوتا ہے اب یہ ہمارا پریوار کتنے پرتیشت کا ہے سو پرتیشت کا ہے اب یہ ٹوٹ رہا ہے مطلب اسی میں سے ہم سو پرتیشت میں سے ہی کچھ پرتیشت لوگ ساٹھ پرتیشت لوگ چاول پاتے ہیں آپ لوگے ساٹھ رہے کہ تو چاڑے بچ گئے ہوگے ایسا نہیں ہوتا ہے بس پرسنٹیج نہیں جاتی ہے سو پرسنٹ سے ٹھیک ہے تو ساٹھ پرتیشت چاول ہوگے پچاس پرتیشت روٹی والے ہوگے مائنس کیوں 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 چاول مل رہے تو چاول کھا لے رہے روٹی مل رہے تو روٹی کھا لے رہے وہ ہے بیس پرتیشت تو دونوں بار پاؤنٹ ہو رہے ہیں اس لیے ہم نے ایک بار کیا کرتا ہے مگر کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں بچارے وہ ایکس مال لیں تو وہ پلس میں ہوگا کیونکہ وہ بھی تو انہی بیکٹیو میں ٹوٹل سو پرسنٹ میں ہی ہے اس لیے ہم نے پلس ایکس تو ساٹھ اور پچاس کتنے ہوگے بچوں ایک سو دس پر ایک سو دس میں سے پیس گئے ایک سو دس میں سے پیس گئے پرتیشت کا سیمبل ہٹا دیا ہے میں نے یوں ہی تو بچ گئے کتنے بچیں بچ گئے بچ گئے آپ کے نبی اور نبی یہاں پر آئیں گے تو مائنس ہو جائے گے تو ایکس کی ڈس پرتیشت لوگ جو ہیں نہ وہ روٹی پسند کرتے ہیں ہاں ہی چاور پسند کرتے ہیں یہ اس کوشن کا ٹیریکٹ ہا لوگا اگلا سوال ہے ایک پارٹی اب یہاں پر کوشن میں تھوڑا سا ٹویسٹ ہے یہاں دیجئے گا ایک پارٹی میں تھاسٹھ پرتیشت سسٹی ایٹھ پرتیشت لوگ کافی بہت سٹھ پرتیشت لوگ چائے پی جبکی پچیس پرتیشت لوگوں نے کوئی پی نہیں لیا یعنی کی کچھ بھی نیگ نہ کھایا نہ بھی جیدی کافی اور چاہے دونوں پینے والوں کی سنخیہ پانسو پچاس ہے تو پارٹی میں کل کتنے لوگوں نے بھاگ لیا بتاؤ کہ ٹوٹل کتنے بند ہیں پارٹی میں آئے تھے یہ سوال ہے کل مطلب جیسے پچھلے کوشن کو اگر لیتے تو میں سو پرتیشت لوگ مانے تھے وہاں پر پریوار میں کسی پرکار سے اب یہاں پر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو پل مطلب ہمارا ایکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کیا مولا ہے پل کا ہی ہوگا ٹوٹل کے ہی یعنی کی سکسٹی ایٹ پرسنٹ ایکس کا سکسٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ کیا پیتے ہیں کافی پیتے ہیں بچو اسی پرکار سے بہتسک پرتیشت کس کے ہوں گے وہ بھی پل کے ہی ہوں گے بہتسک پرتیشت وہ بھی چائے پیتے ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے بولا ہے پچیس پرتیشت لوگوں نے کچھ بھی نہیں پیا کچھ بھی نہیں پیا جیسے بچھلے کوششن میں تھا تو میں نے پلس ایکس کیا تھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کیا تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ان کو پلس کیا جاتا ہے اس لیے میں نے ایکس کا بھی پچیس پرتیشت لے لیا اور سنکھیا جو ہے مندوں کی سنکھیا دی ہے اس لیے میں نے پانسو پچاس مائنس ہوں گے ٹوٹل ہی میں سے مائنس پانسو پچاس ہوں گے اگر نہیں ہوتا تو اگر پرتیشت ہوتا مان لیتے ہیں تو ایکس کا اتنا پرتیشت مائنس میں چلا گیا بس اب ہم اس کو سیمپلی پائی کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہے آئے ہوں کہ آپ کو یہ سنکھا ہے ایکس کا 68 اوہر ہنڈرڈ ایکس کا 62 اوہر ہنڈرڈ ایکس کا 25 اوہر ہنڈرڈ مائنس پانسو لے لیں گے ہم 68 اوہر پلس 62 اوہر پلس 25 اوہر مائنس 500 یہ آپ کی اوہر کی اوہر ہم نے نکال لی ہیں یہاں سے جان سے کریے گا کیسے کریں گے 68 плюс 62 پلس 55 ہو گیا پھے پہر ہم نے کھا ہوں پتی Şimdi X equal to 165 x over 100 minus 500 550 or x x over 100 مائنس ہے ہمارے ایکس کون مانے تھے ہمارے ایکس کون مانے تھے ہمارے ایکس مانا تھا تو یہ اس کا صحیح انسر ایکس وقت ٹوٹل وقت ہمیں ایک ہزار ہوں اگلا سب 24.02 کا 10 پردیشت 24.2 کے 10 پردیشت تے کتنا کام ہے یعنی کم کی بات ہے تو یعنی دونوں کا آپس میں کیا آ رہا ہے گیفرنس کی کو بولا جا رہا ہے دونوں میں کتنا انتر ہے تو انتر نکال ڈالوں تو سب سے پہلے آپ 24.02 کا 10 پردیشت 10 پردیشت لے 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 سے یہ بولا تھا کتنا کام ہے یعنی 24.2 کے 10 پردیشت آپ کی ایک رہا ہے دونوں کا اس کا ایک وقت ہے کی ایک وقت کی ایک شری içinde میں انترور کتنا کتنا کنا کا 10 پردیشت عاقی بات ہے توامین اگر ہوں پ catastroph دونوں کے 10 پاردیشت 90 پردیشت 40 دونوں کا بام کر سوٹ سوٹ خلیجت کو ہے دونوں کا 10 چکار یعنی دونوں کو ڑی arrogance کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک دو جو سے یہ 0 گئی اپکا پوائنٹس میں کتنا آ جائے گا اس کا اپکا جائے گا دو پوائنٹ چار جیرو ہاں پہ بھی جیرو سے جیرو کیا اس کا دیجئے مائنس دو پوائنٹ چار دو اور دونوں کو اپس میں مائنس کر دیجئے ڈیرو پوائنٹ جیرو ہرکا ہے تو یہ اس کا حل ہوگا جیرو پوائنٹ جیرو ڈیرو پوائنٹ جیرو تکارہ جو ہے صحیح حل ہوگا بچوں اگلا سوال اگلا سوال ہے بہت ہی اپنی پر رہے گے جو ہے لگتے بیسی جیسے ہیں پر سیمپلی فائن کرنا ہی مشکل ہوتا ہے تو ابھی تو ہمارے یہ ٹائپ ہم سپیڈ پر بھی ہم نظر بنائیں گے یدی اے پلس بی کا پندرہ پرتیشت اے مائنس بی کا پچیس پرتیشت ہے تو بی کا کتنے پرتیشت اے ہے اے پلس بی کار کا مطلب گنا اے پندرہ پرتیشت یعنی کی پندرہ بٹا سو کیوں کر دیجئے برابن ہے اے مائنس بی کا پچیس پرتیشت یعنی کی پچیس بٹا سو ہے سو سو سیدھا کینسل کر دو ہاں کتنا آگیا اندر ملٹیپلائی گیا بی بی ھیک ہے اب اے اے والے ایک اٹھے کرلو بی بی والے اٹھے بی 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 پائی بی مائنس پائی اے مائنس دو چوکلے آٹھ بی دو ایک کم دھو دو چوکلے آٹھ اے ایس ایکل ٹو بی فور بی کا مطلب چار گناہ چار گناہ ٹھیک ہے فور ٹائمز ٹھیک ہے تو بی کا چار گناہ ہے انصر کیا آئے گا کتنے پرتیشت یہ دیکھئے تو بی اے کا کتنے پرتیشت اے ہے یہاں پر اگر ہمارا سو پرتیشت لے کے چلتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا یعنی کی چار سو پرتیشت ہو گیا چار سو کیونکہ چار گناہ ہے نا چار گناہ سو سو کی سیچکار ہے پرتیشت تھا جس لیے پرتیشت میں کنورٹ کرنا ہے تو کتنا ہو گیا چار سو پرتیشت جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے تو گناہ سو کریں گے تو سو سے دونوں پرشیروں کیا ہو گئے ختم ہو جائیں گے جب ختم ہو جائیں گے تو پھر سے چار گناہ آ جائیں گے یہ اس کا صحیح انصر ہے چار سو کیوں آیا ہے کیونکہ وہ ہمیں پرتیشت میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے چار کو کس سے کیا ہے سو سے گناہ کیا ہے تو یہ تھی پرسینٹیج سے جڑی ہوئی کلاس بنے رہے گا اسی چینل پر ویجی پتھ ایجوکیشن پالامپور کے آن لائن پلیٹ فارم پر تب تک کے لیے پناہ خاص خیال رکھئے گا جائے ہند جائے بھارت جائے ہیمارچل موسیقی موسیقی